جی کے فس نیوز میں آپ کا سوا کرتا ہے ایک بہت دکھت بات ہے عجب انٹہ بھارتی جو کانگرس کے سر پنچ تھے ان کو اگیاد میلی ٹینٹس نے گولی مار کر ان کی حدیعہ کر دی وہی میں جمعوں میں جی کے فس کی ٹیم عجب انٹہ بھارتی کے گھر پہنچی اور ان کے پریبار کے ساتھ ان کے دکھ میں شامل ہوئی وہی پہ جی کے فس کی ٹیم نے عجب انٹہ بھارتی جی کے پتہ جی ان کی بیٹی اور ان کے قریبی دوست حراکیش کول جو سر پنچان انتناک سے ان سے بات کی دیکھئے ہماری اس ریپورٹ میں موسیقی 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 وہ ترپال دیئے تھے وہ بہت بڑے تھے میں نے ایک بار اس کو کہا بات دے مجھے بھی ایک ترپال دے لو کہا آپ کیا ٹینٹ میں بیٹھے ہیں کیونکہ میں کم میں نے کرائی پر رہتا تھا پھر تیل آ گیا بیجا اس کو بانٹنے کے لیے لوگوں کو میں نے کہا ایک ترپال دے لو کہا آپ کیا گریب ہے کہ پھر اسی کے ساتھ سیوہ کرتے 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 مگر ایپلیٹو کانگریس کیونکہ اس وقت بی جی پی نہیں تھا بی جی پی اس وقت کیونکہ کشمیر میں ایسا ہو رہا ہے تو ہوتا تھا کہ اس وقت سارے کشمیری جو تھے وہ انڈیان تھے ہی تو اس وقت وہ کانگریس کو ہی ووٹ ڈالتے تھے اس وقت کانگریس کا دوسری پارٹیاں تھے وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالتے تھے کشمیر میں اکثر کشمیری پندت کانگریس کو ہی ووٹ ڈالتے تھے اس کا یم نہیں ہے کہ اس وقت بی جی پی کی حکومت ہے وہ ہے مگر ایڈ دائر ٹائم کانگریس واضح ہے نیشنل پارٹی جو یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ بات ایسی ہو گئی کہ اس نے جو میں تمام لوگوں کو تمام پندتوں کو میں کہوں گا تمام بھارت واشیوں کو کہوں گا میں جس طرح اس نے اپنے آپ کو اپنی جان کی پروار نہیں کی اور الیکشن میں حصہ لیا پنچائت الیکشن میں اور وہ بھی ڈیموکریٹکی لی اس کو ووٹ ڈالے گئے ووٹ اس نے لے لی اور اس نے اپنی جگہ بنائی تھی کشمیری اپنے ہمسائیوں میں اپنے جو وہاں پر بائی ہیں ان کے ساتھ جس نے گل مل گیا تھا انہوں نے جبکہ وہاں پر اجازت ملٹنٹوں نے کال دی تھی کہ کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا مگر اس ملٹ کال کو نظر انداز کر کے لوگوں نے اس کو ووٹ ڈالا کیوں ڈالا اس کا مطلب کچھ ہے اس بات کو دیکھ کر سبوں کو سوچنا ہے کہ جو کشمیر ہے کشمیر میں جو وہاں پر وہاں پر سوی ملٹن نہیں ہے وہاں پر سوی اپوزیٹو انڈیا نہیں ہے وہاں پر ووٹ جو ڈالتے ہیں کیا وہ نیشنللسٹ نہیں ہے دوسری بات ہے اگر اس نے اپنے آپ کو وہاں پر اپنی جان ختیلی پر رکھ کر وہاں پر اپنا کام کیا اور اس کے ساتھ ہی ہے یہ ہے یہاں پر منوزی یہ بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے وہاں پر یہ آتے تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ جب بھی ہم وہاں پر کوئی آتا تھا پندت آتا تھا کوئی بھی آتا تھا کہتا تھا یہ ہمارا بھائی ہے ہمارے پاس کھانا کھائے گا یہ وہاں پر یہ چلتا ہی رہتا تھا اس کے گھر میں ہمارے گھر میں یہ کبھی کھانا ایک آدمی کے ل پھر کیا ہو گیا اس کو کن لوگوں کو خوشنا آیا کن لوگوں کو اس کا برداشت نہیں ہوا کیا یہ انہوں نے کیا سوچا کہ یہ ہندوستان پھیلا رہا ہے یہ بارت کا بارت پہلا پھیلا رہا ہے بارت کا نام کشمیر میں پوری طرح سے یہ پہنانا چاہتا ہے تو اس کو شام کو یہ باہر نکلا وہاں پر کسی نے اس کو گولی سے مار دیا بگر ساڑھے چار بجے کھانا کھایا اس کے بعد نکلا ساڑک پر گیا اس کو یہ سگریٹ پیتا تھا میرے بگر میرے سامنے یہ سگریٹ نہیں پیتا تھا سگریٹ لانے کیلئے گیا کیا گیا تو وہاں پر کسی نے اس کو کیا ان کو تھرہٹ ہوئی تھی تھرہٹ پہلے نہیں کس کو تھرہٹ ہوئی تھی یہ کھا جاتا ہے ان سب ان کو کون تھرہٹ دیتا اگر یہ ایک بات اس نے بزیلی کی کہ اس کو پیچھے سے دونوں گولی آئی ہے سامنے سے اس کو گولی کوئی نہیں لگا سکتا تھا یہ اس کو وہاں پر یہ پکڑ یہ بہت دور تھا یہ وہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کمزور کمزور تھا مگر پیچھے سے گولی لگائی یہی مشکل ہو گیا آگے سے آج دی تو میں کہتا تھا کوئی پرواں نہیں لڑتے لڑتے مرائے لگر پیچھے سے گولی آگئی اس وقت ہار یہ تھی مگر پیچھے سے گولی لگائی نہیں یہ بزیلوں کا کام ہے اب اس بات کو دیکھ کر میں تمام پندل بھائیوں کو تمام انڈین کو کہوں گا کہ اگر بات تھی کہ جو جو اس نے قرمائنی دی جو اس نے بلدان دے لیا اس کو یہ ختم نہ کریں اس کا غیرس نہیں جانا چاہیے ہمیں کشمی جانا ہے پانٹوں کو اب جس طرح اس نے جلد کی ہمیں اپنی ماتر بھومی کی رکشہ کرنی ہے وہاں پر ہمیں جانا ہے اپنی ماتر بھومی پر رہنا ہے ہم کہتے ہیں وہاں ڈریں گے یہ ہماری گیتا جی کہتے ہیں کہتے ہیں آتما اس وقت چل رہا ہے ٹی وی پر چل رہا ہے مہا بار بھگوان کشن کیا کہتا ہے یہ شریعت ہو ہے یہ آتما ہے ایک دن آئے گی ہمیں بھی اپنی ہم کشمیر کو کیوں چھوڑیں گے یہاں پر یہ میرے بیٹے ہیں کافی پر وہاں پر جو انہوں نے سرپنش کا ایلکشن لڑا ہے یہ مانوشک پرسو ہی آگئی میری خیال میں کال ہی آگئی یہ وہاں پر بھی رہتے ہیں پانٹوں کو ڈرنچ نہیں چاہیے ان کو پتا ہے ان کا دھرم کیا کہتا ہے ان کا دھرم آتما کہتا ہے ہمیں مقابلہ کرنا ہے مقابلہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا ہم سارکار سے یہ میں یہ کہوں گا پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے یہ میں یہ سے بھی جانتے ہیں اس وقت کی پانڈت کی سال میں ریلیف پر گزار کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں جانتا ہے پانڈت بادنام ہے ریلیف کے لیے پلیز یہ کاٹنا نہیں چاہیے اگر آپ کی چلنل پر چلائیں گے اس بات کو چلنل چاہیے پانڈت کچھ لوگ لیتے ہیں ریلیف پانڈت نے پانڈتزیاں کو گیھتا ہے اس کے مطابعوں نے کی پانڈتزیاں آیا وی obstruction発 کسید تو پانڈتزیاں کو بچاندزیاں کہ transformer کو بڑی 곳ラgraduate پ پانڈتزیاں کتنی لیتی ہے دیکھتے ہیں م Facebook کر رہے خندر گوی کر رہے ہیں پانڈت پانڈت بھی پانڈت ہے ہے مرکز میں کہتے ہیں کہ یہ پردوں پر خرج ہو رہا ہے مجھے بتائیے بارہ ہزار سے اوپر بھی رہی ہیں اس وقت مسلمان مسلمان پرمیلیز ریڈی آپ چک کیجئے کتنا پیسہ ان پر خرج ہو جاتا ہے اور وہ کون لوگ ہیں اور وہی انڈیا کے خلاف وہ کشمیر میں اپنے جگو پر رہتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں پانڈت یہاں پر دربد رہے ہیں میرے پاس ان بچوں کے کتنے تیرہ ہزار ان کا ریلیف تھا آپ چار چار ہزار ہ Deckers کا خاتم ہو گئی یہ بچے پڑھتے ہیں کون آپ گورنمنٹ آفسر میرے پاس آیا کون گورنمنٹ ایجنسی میرے پاس آگئی اور مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں میلے گورنمنٹ کہتے ہیں آتے ہیں چینڈل نہیں باہتے ہیں بہتے مگر کیا انہوں نے سوچا چسی گورنمنٹ ایجنسی نے سوچا کیا ان کے پاس اس وقت کھانا ہے ان کے بچوں کے پاس نو ونکل کے میں بندت جنگ ہیں میں پھر کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اٹھوپورر کرنا چاہیے ان کو پرس کان پرنزیج ہے کہ ہم انہی مسلم فیمزیز آرگیٹنگ ڈیلی اپنیجی پندرت کیوں بادنام ہے وہ کیوں نہیں نگیہ ہو جاتے ہیں جو جو یہاں سے ریلی پھلیتے ہیں اور وہاں پر پاکستان کا اپوزر تو انڈیا ہے ہم پندرہ ہزار تھے اس وقت لازم جب ہم اس وقت یہاں اپنگ ہی ہونے پندرت کیوں باکستان کا پندرت کیوں باکستان کیوں باکستان چاہیتے ہیں ڈیلی افراد ہیتی ہے کہ ہمارے بچے دار بزر ہے کیا یہ مرکیزی ہکومت ہماری ہے دنیا گورنمنٹ ہے کہ کیا وہ دو ہزار دین ہزار بچوں کو بھی آپ پندرت کیوں گیر پاسم دار بازار رہے ہیں ہم پانتوں کے لئے ٹی وی پر استعمال کر رہے ہیں پانتوں کا نام پانتوں کو کیا گیا ہے کاشمیری پانتے تیرہ ہزار دیتے تیرہ ہزار میں کیا آتا ہے تیرہ ہزار میں آج تیل بھی نہیں آتا ہے انہوں نے کیا سوچا باردی یہاں پر کیا یہ دیش کا آوازناٹ ہی سیٹیزن آپ انڈیا اگر وہاں پر کوئی کسی کا مکان جلتا ہے اگر کسی وہاں سیلاب آ گیا کوئی یہاں پر یہ میرے پاس اس وقت لوگ آتے ہیں میرے بھی اس کے دیار دوست ہیں کافی کائی بھی دیش بقت ہیں جن کو ان کا گم ہے کیا یہاں پر یہاں پر کیا وہ آج ان کو پتہ ہے یا وائرس چل رہا ہے کوئی آگیا یہاں پر وہ کرتے ہیں وہ شڑکا کوئی آگیا گورنمنٹ کا یمزی کون آگئی میرے پاس یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ میرے 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 ساتھ بھارت کے لوگ ہیں اگر گورنمنٹ نہیں میرے ساتھ ہے I think that in this time گورنمنٹ is not with me وہ آگ آتے ہیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ کیا کہتے ہیں وہ شڑکاو شڑکاو کرتے ہیں یا یہ آتا ہے کوئی آج پر آتا ہے ڈی سی آتا جب میں انتناگ میں تھا جب میرا بیٹا پر تھا تو وہاں پر کیا وہاں پر کوئی آدمیسٹریشن کا نہیں آ سکتا تھا کیا وہ انہوں نے مجھے وہ میرے پاس میرے ساتھ میرا اس کے بچے تھے ہم کم سے کم ناؤ دس آدمی تھے انہوں نے امبلانز دے دی امبلانز میں کیا ہم کرتے کتنے آ جاتے کیا وہ گاڑی پروائیڈ نہیں کر سکتے تھے مجھے کیا وہاں کی آدمیسٹریشن اس نے کیا کیا میری گاڑی اپنی گاڑی تھی وہ مجھے رامسو میں پڑھ رہ گئی اس کا ٹیر پنکچر ہو گیا وہ وہاں پر ہی میں نے چھوڑ دی کیا 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 گورنمنٹ نے مجھے مجھے اور یہاں پر آ گیا کون تحسل دار آ گیا میرا کون تریلیف کا کم کمانڈر تب نہیں یہاں آیا مجھے یہ دکھ ہے اپنی جگہ کیونکہ میں بھی انڈین سٹیزن ہوں leave it that I am my background but being an indian سٹیزن جو گورنمنٹ ہے اس کا فرض نہیں بنتا ہے کہ ایک فیملی یہاں پر برباد ہو گئی یا جب کشمیر میں وہاں پر کسی کی لڑکی کی شادی ہوتے ہیں اس کو پشانسہ رویے دیا جاتا ہے وہاں پر بوڑے بوڑے ہوتے ہیں ان کو ہزار ہزار رویے دیا جاتا ہے پور مانت am I not a citizen of India کیا یہ بچے بھارت کے بچے نہیں ہیں میں بھارت ہی ان کو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ is not doing anything about کشمیری پہنی تو دیار آنی بھی ان کو بدنام کیا جاتا ہے they are giving relief to کشمیری مسلم so many people have about 12000 everything uslüm families are getting ready ایندو یہاں پر کھلا بے بر نکالے relief commissioners جنرے پر کہتے ہیں ان کے سالوں میں کتنا پیش ٹپیسے ہیں انہیں مسلمان بار کر دیا اور وہ اپنے گھروں میں رہتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں یہاں پر آپ انڈت ہے ہیں آپ انڈت ہے کیا پڈت ہے ان کو relief نہیں لیتے ہیں and go to kashmir اور دیکھو وہاں پر سیوی کہتے ہیں کہ بٹا ہوتا ہے کہ ہوتا تھا مجھے یہ اس لئے کہنا پڑا ہے یہ اس وقت آپ نے میرے خیال میں یہاں پر آپ اتنے لوگ ہیں کیا کسی نے بھی اس وقت کسی بھی پندت نے اس وقت تک سنا ہے یہ یہ کسی پیپر نے کسی لیڈر نے ایسی بات کہی ہے یہ ریلیو کمیشنر کو اکسپوز کرنا چاہیے کیوں اگر پندتوں کا نام آتا ہے کبھی آتا ہے اکباروں میں کبھی آتا ہے کچھ میں اس کے پاس دو راشنکار ہے اس کو پانچ دس ہزار اس نے دو دو کار علاوہ لے لیا ہے کسی کا کوئی مار گیا ہے وہ کہتا ہے اس نے بھی لیا اس کو کاٹتے ہیں مگر ان کا نام کیوں نہیں آتا ہے وہ ان کو نام بھی لے دو کشمیری پندت ہی نہیں وہاں پر کچھ میں نہیں کہوں گا وہ ان کو بھی وہاں اس وقت تھا کہ وہ وہاں سے نکل گئے ہیں وہاں انٹائیٹل باٹ بائی دی آر ناٹ بین اکسپوز ان کا نام کیوں نہیں پندتوں کا نام کیوں کیوں اگر وہ ریلیف لیتے ہیں چاہ وہ باردی نہیں ہے پھر مگر نام تو آنا چاہیے کتنا لیتا ہے کتنے تو وہ ریلیف لیتے ہیں پلیز آئی فارگو می وہ لوگ بھی مجھے معاف کرے کیونکہ میں جو یہ بات تھی کہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں کشمیر جاتا ہوں وہاں پر کشمیری کچھ تیار دوست کہتے ہیں اے پانٹو آپ کو ہندوستان اپنا اپنا ہے وہ آپ کو مدد دیتا ہے آپ ریلیف لیتے ہیں مگر یہ ان کو پتا نہیں تھا ہے کہ کشمیری مسلمز بھی وہ انڈین ہے میں ان کو ماند ہوں کہ وہ ان botsان اے پر کن کیونکہ وہ ان کا تھا تھا وہاں پر مگر دیار 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 دیارون ہوں مٹھ دیار 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 دیو ان کو اپنا ہے میں ہوں اہاں پر بھائی گاڑ نہ میرے پاس یہاں پر راشن کار ہے نا اوڈر خوبئی دیار نہیں مرے پاس ہے نہیں تم ایک چھ د笑 میرے پاس ہے وفیاد ایم میں آپ کا نام ہے نیانتا وہ میرے فادر تھے کیا کہنا چاہیں گے کیا نام کہنا یہ ہے فیلحال تو یہ بس ابھی کل سے نام میں نے جتنا بولا تھا سارا بول دیا تھا جتنا بھی میرے کو دل میں تھا میں نے سارا بول دیا اب بس جو بھی ہے وہ کنٹری کی رسپونسیبیلٹی ہے میرے بابا کی جو رسپونسیبیلٹی تھی تورس کنٹری he finish it اب کنٹری کی جو رسپونسیبیلٹی ہے وہ وہ کر کے دکھائے جیسے جیسے کسی آفیس جیسے کبھی کسی کنٹری جو کنٹری کے لئے کچھ کرتے ہیں جب ان کا بدلہ لیا جاتا ہے ویسے ہی میرے بابا کا بھی لیا جاتا ہے ان کو ڈھونڈو ان کو مارو ویسے ہی کیونکہ ان کو پتا نہیں انہوں نے کس سے پنگا لیا ہوئا ہے اور سیکنڈ ٹھیک یسے ہی ایم پراؤڈ آف مائی فادر ہی ہی ایسے بریو لائن ہے وہ بہت زیادہ اور اوویسلی تھنگ اس کی اب جتنی بھی تراجیڈی ہوئی ہے ہمارا جتنا بھی اتنا بڑا لوس ہو گیا ہے ہمارا اور زیادہ کچھ نہیں مانگ رہے کچھ بھی نہیں اور ایکچولی مانگ بھی نہیں رہے ہیں بس کنٹری کو یہ کہہ رہے جو تماری رسپونسیبیلٹی ہے نا اب وہ پوری کر دو یار ان کو ڈھونڈ دو اب بتا دو ایک بار بس آخری بار یہ بات ہوئی تھی کہ میری بہن کا بہت دے تھا وہ جس پلاننگ فار آور ان کے لئے اور وہ لوگ اور وہ گئے اور آئے ہی نہیں بس یہ ہی آوات ہوئی تھی اتنا اچھنگ بات ماسکرہ ہوئی ایک گھنٹ آپ کا نام راکیش کول میں بھی سرپنچ ہوں انتناک سے ہوں یہ پینتا جی میرے بڑے خاص دوست تھے ہم بار بار جب بھی ہمارے کام ہوتا تھا اپنا پرسنل ہوتا آول تو وہاں ہم جب ملتے تھے تو بڑے طریقے سے ملتے تھے کیونکہ وہاں یہ ڈھار اور خوف کا ماہول پہلے سے ہی تھا ہم جب بھی کبھی ڈی پی آفیس پہ ملتے تھے یا ڈی سی آفیس پہ ملتے تھے اسی کاراں کام کے لئے ڈیولپمنٹ کے لئے یا کسی کوئی بیڈیو کا یہ نہیں مانتا یا کوئی وہ بات ہوتی اس کے لئے ہم ملتے تھے وہ بہت ہی اچھے انسان تھے سوشل ورکر تھے بہت ہی وہ مجھے بہت 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 کہتا ہے آپ ہم آج گھر چلتے ہیں تو جب یہ پرسوں میں نے بات سنی اس کی تو کیا وہ تو میری ٹانگیں ہی ٹوڑ گئی بلکل 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 ہم نے سرکشہ کے لئے ہم دو تین بار گئے ہیں خالی سرکشہ کے لئے کیونکہ کاش اگر سرکشہ ہوتے ہیں ایک دو کرمچاری ان کو دیئے ہوتے ہیں سرکشہ کرمچاری دیئے ہوتے ہیں شاید ان کی جان نہیں جاتی ہیں مہر آج میں بہت خوش ہوں کہ اس کی جو فیملی میں جایا مجھے کل سے میں بہت ڈر رہا تھا ان کی جانیں کیونکہ میرا دلی نہیں مانتا تھا کیونکہ حاجسہ کوئی موملی حاجسہ نہیں ہے بہت بڑا حاجسہ ہے تو مگر ان کی جو بچی ہے جو شین بیٹی ہے اس کا جو حوصلہ دیکھ کے میں بہت خوش ہوں اور مجھے بھی تھوڑی سی حمت آ گئی ہے اس میں آج کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ایمیونٹی کو بنائے رکھنا تھوڑا مشکل ہے لیکن میرے لئے نہیں کیونکہ میں استعمال کرتا ہوں براغ کلانجی ٹیبلٹ جو بناتی ہے مجھے اندر سے مضبور کلانجی سے تیار ایک آئیورویدک شہکار براغ کلانجی ٹیبلٹ ہر مرض کی یہ دوہ جس میں ہے شفا حاجی خریدیے